آیت اللہ خوئی کے والد محترم نجف سے نکلے بغداد جاتے ہوئے رستے میں ایک شہر آیا ہلا ہلا سے گزر رہے تھے تو بازار میں دیکھا کہ ایک گھر پہ گمبت سائد کا بناوا ہے اور اس کے پر لکھاوا ہے حازہ مقام امام زمان یہ امام زمانہ کا مقام ہے کوئی تاجب کیا انہوں نے کہ یہاں پہ امام زمان کا مقام کیسے کہا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر جی جگہ جو تھی یہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا شیخ علی اور وہ بہت زیادہ امام زمانہ کو یاد کرتا تھا بہت گریہ کرتا تھا بہت مناجات کرتا تھا امام کو خطاب کرتا تھا مولا آپ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے ہیں آنکھیں ترز گئی ہیں مولا میں تیار ہوں میرا شہر چھوٹا سا ہلا شہر ہے اس میں ہزار جوان ہیں جو تلوار چلانا جانتے ہیں مولا آپ کو تو تین سو تیرہ چاہیے بہت روتا بہت گریہ کرتا اتنا زیادہ رویا ایک دن جو ہے وہ شہر سے باہر چلا گیا اور دشت کے اندر گریہ کرتا تھا کرتا تھا دیکھا کہ ایک عربی لباس میں جوان آیا کہا کہ شیخ کیا چاہتے ہو کہ ہمیں اپنے امام کا انتظار کر رہا ہو کہا ہم تمہارے امام ہیں جب یہ سنا امام کے خدموں میں پڑ گیا روحنے لگا گریہ کرنے لگا وہی ساری بات ہے مولا کیوں نہیں آتے مولا آجائے مولا آپ کو تین سو تیرہ چاہیے میرے شہر میں اچھے خاصے لوگ تیعہ ہیں تلوار چلانا جانتے ہیں امام فرماتے ہیں ہمیں تین سو تیرہ خالص چاہیے خالص کہا مولا ہمارے پاس بہت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ فلانا جو قسائی ہے تمہارے مولے میں اس کو دو دمبوں کو اپنی چھت پہ جا کے باندو جمعیرات کو سب کو بلالو میں جمعیرات کو تشریف لاؤں گا خوش چلا گیا اس کا ساپ کے پاس سلا گیا دیکھو امام نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے تو دو جانور لے کے چھت پہ باندو پہلے سے اور آ جاؤ سب آ گئے دیکھا کہ نور آیا اور اس کی چھت پہ آیا کر خاموش ہو گیا سمجھ گئے کہ امام آ گئے ہیں امام نے پہلے جو ہے وہ اس قسائی کو بلایا قسائی کو بلایا نام لیا اب اوپر گیا تھوڑی دیر امام نے کہا کہ دیکھو ایک جانور جو ہے اس کو قربان کرو اور اس کا خون جو ہے وہ اس نالی سے نیچے جانا چاہیے جو جا رہی ہے اس نے ویسی کیا اب یہ نیچے ویسے ان ہزاروں میں سے انہوں نے بہت سیلیکٹ کر کے چالیس لوگوں کو گیا تھا ہزاروں میں سے اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر امام نے اسے گفتگو کی ہوگی اور یہ صحیح نہیں ہوگا امام نے اسے گردن کاٹ دی خون آ گیا تھوڑی دیر بعد امام نے شیخ علی کو بلایا وہ اوپر گئے اس نے جا کے لگا کہ قساب تو بیٹھا ہوا ہے ایک جانور بھی ہے تو پھر مولا نے اسے کہا کہ دوسرا جانور بھی قربان کر کے خون باہت ہو اب جب دوسرا بھی خون نیچے گیا یہ جو نیچے چالیس کہتے تھے کہ ہم خالص ہیں کہہ لگے کہ یہ دونوں شخص جو اوپر گئے تھے یہ تو ہم میں سب سے بہترین تھے اگر ان کا عمل ایسا ہے تو پھر ہمارا تو عمل اچھا نہیں ہے بھاگ گیا بھاگ گیا پھر امام نے کہا شیخ علی سے جاؤ لوگوں کو بلاؤ جیسے ہی اس نے دیکھا دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں امام نے کہا دیکھا ہم تمہیں کہتے تھے نا ہمیں خالص چاہیے جسے یہ یقین ہو کہ اس کے عمل سے امام راضی نہیں ہے وہ کیسے امام کا ساتھ دیکھا کیسے دیکھا مجھے بتا اور اگر وہ راضی تھے اپنے عمل سے تو پھر انہیں یہ خوف تھا کہ ہمیں امام کی راہ میں مار دیے جائے گا تو بھی بھاگ گیا تو بھی کوفائیتہ نہیں ہے خوبی آسان نہیں ہے جتنا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا امتحان سخت ہوتا جائے گا خدا نے اپنے آخری نبی کو بھیجا امتحان سخت ہو گیا سخت ہو گیا سخت ہو گیا